ہروند کیجریوال اور ان کے نیتا لوگوں کے بیچ میں لگاتار جھوٹ بولتے رہے کہ کیجریوال جیل میں وہی سب کھانا کھا رہے ہیں جو ڈاکٹرز نے انہیں بولا ہے لیکن کوٹ میں کیجریوال کا جھوٹ پکڑا گیا اس کے علاوہ کیجریوال کو جمانت دلوانے کے لیے ایک یاچکہ ڈالی گئی تھی اور یہ یاچکہ ڈالنا یاچکہ کرتا کو بہت مہنگا پڑ گیا کیونکہ کوٹ نے پہلے تو فٹکار لگائی اور پھر کئی ہزار روپے کا جرمانہ بھی ٹھوک دیا اس کے علاوہ اب کیجریوال کے خلاب میں گریم انترالہ بڑا ایکشن لینے کی تیاری میں ہے جس کی وجہ سے عام آدمی پارٹی میں کوہرام مچاؤ گا ہے ان تینوں خبروں کا اس ریپورٹ میں ہم وشلیشن کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ونمبر نبیدن ہے کی چنل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں دیکھتے رہیے مدہ گرم ہے اروند کیجریوال کی تیہار جیل میں بگڑتی حالت کو لے کر کے جب کل کوٹ میں سنوائی ہوئی تو کیجریوال اور ان کے وکیلوں کی پوری طرح سے پولپٹی کھل گئی دراصل جیل پرشاسن کی اور سے پیش کی گئی ریپورٹ میں کوٹ نے پایا کہ کیجریوال کو وہ سب کھانا کھلائے جا رہا تھا جسے ڈاکٹرز نے سیدھے طور پر منہ کیا گوا تھا یعنی کہ ڈاکٹرز کی جو ڈائیٹ تھی اس سے ٹھیک تر کھانا کھلائے جا رہا تھا یعنی کہ کیجریوال جان بوچ کر کے ایسا کھانا کھا رہے تھے تاکہ ان کی صحت بگڑے اور پھر میڈیکل گراؤنڈ پر جمانت کی بھی کوٹ سے مانگی جا سکے مثلا کوٹ نے عام آدمی پارٹی کو زوردار فٹکار لگائی ہے اتنا ہی نہیں اس کے علاوہ کیجریوال کی جمانت کو لے کر کے ہائی کوٹ میں دائر کی گئی یاچکہ کو بھی کوٹ نے سرے سے کھارج کر دیا ہے اتنا ہی نہیں کوٹ نے نہ صرف جمانت یاچکہ کو کھارج کیا بلکہ 75 ہزار روپے کا جرمانہ بھی ٹھوکا دراصل یہ یاچکہ کرتا کیجریوال کے کسی ہتیشی کے دورہ لگائی گئی تھی جو کی کوٹ کو نگوار گجری کوٹ نے کہا کہ جسے جمانت چاہیے اس کے پاس میں وکیل ہیں آپ کون ہوتے ہیں کوٹ کے کام میں دکھل دینے والے ہائی کوٹ نے کہا کہ اروند کیجریوال جیل کے بھی تر ہیں اور وہ خود بھی عدالت میں یاچکہ دائر کر سکتے ہیں اگر ان کو کسی طریقے کی کوئی بھی راحت چاہیے ہوگی تو وہ یاچکہ دائر کر سکتے ہیں ہائی کوٹ میں دائر کی گئی جنہت یاچکہ کے ذریعے کوٹ سے مانگ کی گئی تھی کی سی ایم اروند کیجریوال کو ان کے بچے گوے کارکال تک وشیس انترم راحت درسل دی جائے یہ آجکہ کرتا وی دا پیپل آف انڈیا کے نام سے جو ہے کی گئی تھی داخل انہوں نے ترک دیا تھا کہ وہ اپنے نام کا اپیوگ نہیں کر رہے ہیں کیونکہ وہ کوئی بھی پرچار نہیں چاہتے اس کے علاوہ خبر یہ بھی ہے کہ اس ماملے میں اب کیندری اگرہ منترالہ بڑا ایکشن لینے کی تیاری میں ہے جس کی وجہ سے عام آدمی پارٹی میں اب سبگاہت تیج ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس ماملے میں انفورسمنٹ ڈریکٹوریٹ جلدی وشیس عدالت میں پورک آروپتر داخل کرنے والا ہے ٹی آر ایس نیتا کے قوتہ بھی اسی ماملے میں آروپی ہیں اور وہ فلال نیائک راست میں ہیں نیم کے مطابق انفورسمنٹ ڈریکٹوریٹ کو ساٹھ دنوں کے بھیتر بھیتر عدالت میں آروپتر داخل کرنا ہوتا ہے اور کے قوتہ کے ماملے میں پندرہ مای تک جانچ ایجنسی کو آروپتر داخل کرنا ہے ایسی سمبھاونہ جتائی جا رہی ہے کہ پورک آروپتر میں دلی کے مکہ منتری اروند کے جریوال اور عام آدمی پارٹی کو بھی آروپی بنائے جا سکتا ہے پچھلے سال اکٹوبر کے مہینے میں انفورسمنٹ ڈریکٹوریٹ نے سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ عام آدمی پارٹی کو آروپی بنانے کے لیے قانونی صلاح لی جا رہی ہے جانچ ایجنسی کا دعویٰ ہے کہ دلی کے شراب گھٹالی کے پیسے کا اپیوگ عام آدمی پارٹی نے گھوہ چناؤں میں کیا تھا اگر آپ کو آروپی بنائے جاتا ہے تو پھر ایڈی پارٹی کے کھاتے کو بھی فریز کر سکتا ہے یعنی کہ لوگ سبا کی جو چناؤں چل رہے ہیں ووٹنگ کے بیچ میں عام آدمی پارٹی کا اکاؤنٹ فریز اگر ہوتا ہے تو آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ عام آدمی پارٹی کتنے بڑے سنکٹ سے جوچ سکتی ہے عام آدمی پارٹی کے نیتاؤں کا آروپ ہے کہ لوگ سبا چناف کو دیکھتے ہوئے پارٹی اور اس کے نیتاؤں کو نشانہ برائے جا رہا ہے دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال نیائی کھراست مہونے کے باوجود پت سے استیفہ نہیں دے رہے ہیں آپ نیتاؤں کا کہنا ہے کہ کیجریوال مکہ منتری بنے رہیں گے اور وہ جیل سے ہی سرکار کا سنچالن کریں گے اس بیچ بھارتی جنتہ پارٹی کیجریوال کے استیفہ کی مانگ کر رہی ہے وہیں کیندر سرکار دلی کی موجودہ راجنیتک حالت پر دراصل نظر بنائے ہوئے ہیں کیندری گریہ منترالائے جلدبازی میں کوئی بھی قدم نہیں اٹھانا چاہتا گریہ منترالائے کیجریوال دورہ سبھی قانونی وکلپوں کا پریوک کرنے اور عدالت سے راحت نہیں ملنے کی ستتی میں ہی کوئی قدم اٹھائے گا حالانکہ لیفٹننٹ گورنر دورہ آم جم سے جڑے مدنوں پر دلی سرکار کی اور سے فیصلہ نہ لیے جانے کی جو بات بتائی گئی ہے اس کا بھی گریہ منترالائے ادھین کر رہا ہے انفورسمنٹ ایریکٹوریٹ کی حراست کو چنوٹی دینے والی کیجریوال کی جو ایک اور جمانتی آجکہ ہے اس پر سپریم کورٹ 29 اپریل کو سنوائی کرے گا سپریم کورٹ کی سنوائی کے بعد میں کیندر سرکار دلی کو لے کر کے کوئی بڑا فیصلہ لے سکتا ہے یعنی کہ 29 اپریل اروند کیجریوال کے لیے بڑے پیمانے پر دراصل یا تو قیامت لاسکتی ہے یا پھر انہیں راحت مل سکتی ہے کیونکہ 29 اپریل کو سپریم کورٹ یہ تیہ کرے گا کہ اروند کیجریوال کو راحت دی جائے یعنی کہ اروند کیجریوال کو جیل سے باہر نکالا جائے یا پھر اروند کیجریوال کو تیہار جیل میں ہی رہنا دیا جائے کیونکہ جو شراب گھوٹالا ہے اس میں 100 کروڑ روپے ساؤتھ کارٹل سے لینے کے آروپ اور 45 کروڑ روپے کا استعمال گواہ کے الیکشن میں یہ پورا کا پورا واملہ اروند کیجریوال کے لیے گلے کی فانس بنا ہوا ہے اور جیسے ہی سپریم کورٹ کا اگر فیصلہ اروند کیجریوال کے خلاف میں آتا ہے تو پھر کیجریوال کو اس دن ایک نہیں بلکی دو جھٹکے لگیں گے پہلا جھٹکا لگے گا سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آئے گا ان کے خلاف پہ اور دوسکرا جھٹکا جو کیندر کی موڈی سرکار ہے جو کیندری اگرہی منترالہ ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بیسس پر کوئی بڑا ایکشن لے سکتا ہے کیونکہ اروند کیجریوال ابھی بھی دلی کے مکہ ونتری ہیں لیکن وہ تیہار جیل میں بند ہیں اور تیہار جیل میں بند ہونے کی وجہ سے جو دلی کے تمام جو جنہت میں کام ہونے ہیں جو جنہت کے تحت مکہ منتری کو فیصلہ لینا پڑتا ہے بطور سی ایم انہیں کئی فائلز پر سگنیچرز کرنے ہوتے ہیں تمام پالیسیز کو ایمپلیمنٹ کرنے کا فرمان جاری کرنا ہوتا ہے ان تمام کاموں میں کہیں نہ کہیں وعدہ دراصل اپلبد ہو رہی ہے وعدہ آ رہی ہے اور اس کی جانکاری پہلے سے ہی دلی کے جو لیٹینٹ گورنر ہیں ایل جی وی کے سکسینہ ان کی طرف سے بھی کندر سرکار کو اور جو ہے ریپورٹ پروپر سوپی گئی ہے کہ کس طریقے سے مکہ منتری اروند کیجریوال کے جیل میں رہتے ہوئے کس طریقے سے دلی کی جو تمام جو کام کاز ہیں اس میں بڑے پیمانے پر بادھائیں اتھپن ہو رہی ہیں تو کیجریوال کی قسمت کا فیصلہ جو انتیس اپریل کو ہونے والا ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ان کے فیور میں آتا ہے یا فر اگنسٹ میں اگر اگنسٹ میں فیصلہ آتا ہے تو سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہی کندری اگرہی منترالی کی طرف سے کوئی بڑا ایکشن کیجریوال اور آمادبی پارٹی کے خلاف میں لیا جا سکتا ہے ایکشن کیا لیا جائے گا جرہا یہ بھی سمجھ لیجئے کوئی بھی سرکاری ادھکاری اگر گرفتار کیا جاتا ہے کوئی بھی لوگ سیوک ادھکاری اگر گرفتار کیا جاتا ہے تو اگر وہ 48 گھنٹے تک گرفت میں رہتا ہے سلاکھوں کے پیچھے رہتا ہے تو جانچ پوری ہونے تک اسے سسپینڈ کر دیا جاتا ہے اور یہی ٹھیک نیم نیتاؤں کے لیے بھی ہوتا ہے جو بھی مکہ منتری ہیں جو بھی کسی بھی پوسٹ پر دراصل بیٹھے ہوئے سمجھ دانک پوسٹ پر ان کے خلاف میں بھی سیم پروسیجر اپنائے جاتا ہے لیکن کیجریوال کو 48 گھنٹے تو چھوڑیے مجھے لگتا ہے کہ کئی دن ہو چکے لیکن کیجریوال کی نیت ابھی تک استیفہ دینے کی نہیں ہوئی لیکن اس لیے اب جو موڈی سرکار ہے جو کندری گرہ منترالہ ہے ان کی طرف سے کوئی بڑا فیصلہ لیا جا سکتا ہے کیجریوال کے خلاف میں پہرحال اس معاملے پر آپ کی کیا رائے ہے ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں جلد بلوں گا کس دوسرے بڑے اپڈیٹ کے ساتھ میں تب تک کے لئے دھنواد اگر آپ لوگ چینل پر نہ آئے ہیں تو پلیش چینل کو سبسکرائب کریں سیٹ بڑے بیل آکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی میں کوئی نیا اپ ڈیٹ لے کر کے ہوں تو اس کی جانکاری سب سے پہلے آپ کو ملے گئے